اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ سب خوش ہوں گے آج میں آپ کو اپنے سرویسز جابز جردی کے والے سے بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں کہاں پہ جاب کیا ہے 2004 میں جب میں نے ایڈمیشن لیا سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پیشاور تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ڈسکرچ کیا کہ فلک آپ نے سیکالوجی میں ایڈمیشن کیوں لیا کیونکہ یہ فیلڈ صرف فیمیل کیلئے ہے اور فیمیل کیلئے خواتین کیلئے اس فیلڈ میں بہت اپارچونٹیز ہیں لیکن میٹ کیلئے کچھ خاص اپارچونٹیز نہیں ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر اندازہ ہوا کہ واقعی اس فیلڈ میں ہر کسی کیلئے بہت سارے اپارچونٹیز ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی کلاس لی تو میں نے ساتھ 48 فیمیلز تھی تو 48 فیمیلز میں رہنا بڑا مشکل لگتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ گریلوں جیسا ماحول بن گیا اور پھر خوب بن جائی گیا دوہزار پانچ میں جب میں سیکالوجی ڈیپارٹمنٹ سے فارغ ہو گیا تو میں نے ورل ہت ارگنزیشن کو جائن کیا اس وقت انفارچونٹی زلزل آیا تھا اکتوبر آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ اور پھر میں نے بھاگ میں آزار پشمیر میں جو متاثرین تھے زلزلہ کے وجہ سے وہاں پہ ہم ان کو سیکو سوشل سپورٹ سرویسز دہ دیتے تاکہ ان لوگوں کو کیسے ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف لے جائے تو اچھا ایکسپیرینس تھا ڈیزاسٹر کے حوالے سے کہ واقعہ آپ ڈیزاسٹر میں کام کیسے کریں گے ڈیزاسٹر کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے بچوں کی اوپر مردوں کی اوپر عورتوں کی اوپر اور آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے ڈیکل کرنا ہے اس کے بعد میں نے آئی او ایم کو جائن کیا انٹرنیشل آرگنزیشن فور مائیگریشن اور ان کے ساتھ میں کھیپی میں رہا بالا کوٹ مانسیرہ بشام اور وہاں کی جو متاثرین تھے ہم ان کو سیکلائیجگل سرویسز دہرائیڈ ہو دیتے آئی او ایم اور سیکیٹری وارڈ میں دو سال رہا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا کلینکل ایکسپوزر کے حوالے سے کلینکل ایکسپیرینس کے حوالے سے اور سینئر سیکیٹریس پروفیسر ڈاٹر رزوان تاج اور سینئر سیکیٹریس میڈم آسمہ محبوب ان کے ساتھ ان کی سپرویجن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا پیلس ہسپیٹل کا جاب جیسے کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ایرہا ڈپارٹمنٹ کو جان کیا ارتفک ریہیبلیٹیشن اینڈی کنسٹرکشن اتاریٹی اور ان کا ایک پروجیکٹ تھا ایم آر ڈی ای اے ماظر لوگوں کے حوالے سے پی ڈی 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 کے حوالے سے ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے پروجیکٹ تھا اور وہاں پہ میں نے ایز ایسے کام جیس ایز ایٹرینر کام کیا اور ایرہا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہم نیرم نیشنل انسٹیشوشا ریہیبلیٹیشن میڈیسن وہاں پہ میں رہا وہاں پہ جو معذور لوگ تھے سپائنل کارٹ انجریز کے حوالے سے تھے اور ان کے جو سیکلاجکل پروپلمز تھے تو ہم ان کو سیکھو سوٹر سپورٹ سربیسز دے رہے ہوتے تھے اس کے بعد میں نے اے ایف آئی آئی آر ایم راویل پینڈی آم فورسس انسٹیشوٹا ریہیبلیٹیشن میڈیسن وہاں بھی بھی ایک اچھا ایکسپیئنس رہا ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کہ مظہور لوگ ان کا ریہیبلیٹیشن کیسے پاسبل ہو کیسے ممکن ہو خولیسٹک ریہیبلیٹیشن کیا ہے ریہیبلیٹیشن اپروچ کیا ہے اور اس میں از ایسے سیکھالوجسٹ کیا رول ہو سکتا ہے سیکھالوجس کا رول کیا ہو سکتا ہے تو وہ تمام چیزیں الہرن کی وہ تمام چیزیں سیکھیں اور آج بھی ان کو اپلائی کرتا اور ان کو یوز کرتا ایر آر ڈیپارٹمنٹ کا جب کانٹریکٹ کمپیٹ ہو گیا تو اس کے بعد میں انٹرنیشنل آرگائزیشن کی طرف آیا اور انٹرنیشنل آرگائزیشن میں میں نے کھام کیا ڈیویو چو کے ساتھ یونیسیف کے ساتھ ورلڈ بیجن کے ساتھ ہنڈی کیپ انٹرنیشنل کے ساتھ ہنڈی ٹی پیو کے ساتھ آئیو ایو ایو کے ساتھ بہت سارے انٹرنیشنل آرگزیشن کے ساتھ میں نے کھام کیا آئیم سی انٹرنیشنل میڈیکل کور از اے سیکالوجس از اے ٹیم لیڈر از اے کوارڈنیٹر از اے منٹل ہیلپ کوارڈنیٹر از اے پروجیکٹ منیجر اور بہت سارے پروجیکٹ اللہ کی فضل سے میں نے ایمپلیمنٹ کی سائیکو سوشل سپورٹ کے حوالے سے منٹل ہیلپ کے حوالے سے تو اوہر آل ایک اچھا ایکسپیرینس رہا کے بعد انٹرنیشنل آرگزیشن کے بات میرا انٹرسٹ دلچس بھی ایڈیوکیشن میں بڑھا کہ جو میں نے لہرن کیا ہے انسٹیوشنز میں آرگزیشن میں تاکہ اوہ نالش اوہ ایکسپیرینسز میں مستو چون پرانسفر کر سکو سکو چون پریکٹ کنیشن کے ساتھ شیئر کر سکو then i got ms degree in applied psychology department of psychology islamic college اور اس کے بعد وہاں پہ ازاکیس منتھ ازاکیسی شیئر لکشرہ دل رہا and my last job full up good memories dynamic educational experience working with NCS Univerosity System department of health sciences مشاور as a senior lecturer as a cct coordinator اس اے برڈ کومیٹنگ شیئر پرسن اور یہ چار سال ریلی بہت خوبصورت گزرے بہترین گزرے I really miss my senior management my humble nice and polite colleagues my loving and caring students I love you all and wish you all best of luck take care bye bye bye